آپ کہہ رہے ہیں کہ امین گھنڈا پور صاحب اور حکومت کے اور پاکستان تحریکے صاحب بہت سارے لوگ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ملے ہیں دس دس انکلوڈ بیرسٹر گوھر دس دس انکلوڈ عمر ایوب صاحب یہ حکومت سے ملے ہوئے ہیں ہاں بکل ملے ہوئے ہیں کسی تو اسی لئے تو ہے اسلام علیکم ناظرین اقرام ایک بار پھر فیصل وارڈا نے بڑے انکشافات کر کے عوام کو چنکا کر رکھتی ہے ناظرین فیصل وارڈا صاحب کی گفتگو سنوے اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں عمر ایوب صاحب کا ٹویٹ آیا ہے کہ جی پی ایم عمران خان has had nominated شیر افضل مروت as chairman the instruction holds till date یہ آج کا پونے کل کا پونے نو بجے کا ٹویٹ یہ ڈیفرنس تو آرہا ہے یعنی کل کا ٹویٹ ہے اور ریوف حسن صاحب نے آج آٹھ بجے کا آیا ہے کہ جی ایسی کوئی instruction میرے سامنے میں آپ سے ایک زائش کر رہا ہوں آج جوڑ کے کہہ رہا ہوں کوئی کھڑا نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ سب بیٹھے ہوئے نہیں سب لیٹے ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں وہ جیل میں رہے جو انہوں نے سارے کام کی ہیں وہ بھی اس کے تھپے ڈال دیں اس کو بھیکل گاڑ دیں زمین کے اندر اور یہ مزہلیں ان کی popularity کے پی ٹی آئی کا پیک چل رہے ہیں قوم کو ابھی قوم یہ بھی دیکھ لے گی کچھ ہفتوں کی بات ہے سب سامنے آجائے گا مجھے بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں گے یہ لوگ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات والی بات کو پیچھے چھوڑ دیں گے یہ کب ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات کوئی ڈیل اور ڈیل نہیں ہے کوئی ٹاکس نہیں ہے یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا نا ہمجھے پسیٹ کلیئر کر دیا اب حکومت کے ساتھ کب بیٹھیں گے میں نے اسی یہ سب ٹوپی ڈراما ہوگا وہ ہوگا اگر نارا ہوگا پھر پرٹیس ہوگا اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہے جو بچارے پارٹی کے اندر ہیں واقف نہیں ہے پوری سٹوری کے اندر کیونکہ وہ لیڈنگ لیڈرز نہیں ہیں ہورسز نہیں ہیں وہ بچارے سمجھ رہیں گے یہ سچ پتہ دیں گے وہ سب کچھ نظر ہی آ رہا ہے یہ سب کچھ گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہیں جب بھی تو گورنمنٹ ہیں میں نے آپ کے شو میں بہت پہلے بھی کہا تھا ای آر ای پی بہت پہلے کہا تھا کہ سب اچھے بچے بن کے چلیں گے چل رہے ہیں نا آپ نے ایک اور بات بھی گئی تھی آپ نے کہا تھا یہ حکومت سال ڈیر سال تک چلے گی ابھی بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں میں نے کہا تھا سال ڈیرہ دو سال ڈائی سال ہو گیا تو ٹھائی نہیں میں پوچھ رہی ابھی بھی ایسے ہی ابھی ابھی آپ نے دراما کیا دیکھنا شروع گیا کہ ڈیپٹی پرائی منسٹر مزاق کر رہے ہیں کوئی ڈیپٹی پرائی منسٹر بن گئے چیک میٹ ہو گیا کہ وہ پھر بیانات آنا شروع ہو گیا گورنمنٹ کے اندر سے کہ ہمیں خان سے بات کرنے چاہیے اور یہ الیکشن اور فلانا اور ڈھما کا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے ذرا سمجھائیں فیصل وارڈا صاحب کیونکہ آپ سیاستدان ہیں میں تو صحافی ہوں میں تو سبجنے کی کوشش کر رہی ہوں یہ ہو کیا رہا ہے اسحاد دار صاحب ڈیپٹی پرائی منسٹر بن رہے ہیں اپنی جماعت کی حکومت ہوتے ہوئے یہ یوزلی ہوا کرتا ہے کوئلیجن کو عپیز کرنے کیلئے یہ یوزلی ہوا کرتا ہے کسی دوسرے دھڑے کو عپیز کرنے کیلئے یہ بڑے مشکل ٹائمز ہو بڑے کروشل ٹائمز ہو تب ہوا کرتا ہے کیا بھی کروشل ٹائم ہے کیا اسحاد دار صاحب کوئلیجن کو رپریزنٹ کر رہے ہیں کیا واقعی نگرانی اتنی زیادہ کی؟ پہلے یہ بن گئے عساق ڈار صاحب جب ان کو فائنس منسٹری بنائے تو یہ کمیٹیز کے بن گئے تاکہ اورنزیب صاحب فیل ہو جائے اورنزیب صاحب is doing a brilliant job as a finance minister and he's a learned man brilliant what he's doing اور ان کے نیچوری جو ان کے پیچھے تعلقات ہیں باقی بینکرز کے سال ایم ایف کے سال experience ہے وہ ہمیں اس کا فروٹس ملنا شروع ہو گئے اب اس کے بعد ان کی کمیٹیز کے اندر آگے وہ کمیٹیز سے ان کو اٹھا ہے تو اب وہ deputy prime minister بن گئے اس کا disturbance یا تو incompetent ہے شہباز شریف صاحب کہ ان کو ایک نائب بھی چاہیے ہے ایسے یہ اب یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا کہ وہ disturbance create کرنے آئے ہیں hurdle create کرنے آئے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں شہباز شریف صاحب incompetent ہے اس لیے معاوض اس حاق دار صاحب سمجھیں گے کہ اگر شہباز شریف صاحب incompetent ہے تو وہ خود ہی آ جائیں گے وہی تو پیجھے سے لا رہا ہوں گا میں مجھے نواز شریف صاحب کیا بات کر رہی ہے کھل کھل نام لیا کر رہی ہے نواز شریف صاحب لے کر رہے ہیں مجھے جو بندوں نے آکے بیانات دیئے شاخ تو نہیں میں کہوں گا وہ جو سوخے پتے ہوتے وہ ایسی ہوا میں بھل رہتے ہیں شاخے پتے رہے ہیں کہ حساب دار صاحب کو deputy prime minister بنانے کے لیے پہلے سے ground تیار کیا جا رہا تھا سمیہ جاوید لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں نہیں یہ ایک نیریٹیو ایک پٹھا ہوا نیریٹیو بنانے کی ڈسٹرمنس کی شرارت کی کوشش ہے بلکہ اقتدار کی جنگ ہے نا بیٹا بیٹے کا نہیں ہوتا بھائی بھائی کا نہیں ہوتا باپ بیٹے کا نہیں ہوتا ابھی دیکھیں بہت تماشا لگ میں تو ابھی آپ مجھ سے سوال ایسے کیسے پوچھ سکتی ہیں ڈھائی سال پہلے کا ساتھ آپ مجھ سے ڈھائی سال ختم ہونے سے تین مہینے پہلے پوچھ سکتی ہیں کہ آپ نے ایک آدھا کیا کہتے ہیں وہاں تو میں بتاؤں گا دو مہینے پہلے چار مہینے پہلے میں تو یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ بھی بھی دیکھتے ہیں کہ سال ڈیڑھ سال دو سال لیکن میں تو ابھی ایک ہی چیز دیکھا میرے لیے اب یہ سب irrelevant ہو گئے میں آپ کو بتاؤں دو لوگوں کی سٹیٹمنٹ کا میرے لیے سب irrelevant ہو گئے ایک پہ پھر آپ کو بلکران سائی ایف سی جس کو چیف لیڈ کر رہے ہیں وہ لائٹ انہی ٹانل ہے اور اس کے ہمیں امید ہے نظر آنا بھی شروع ہو گئے تو میں ادھر فوکسٹ ہوں گا پھر چیف جسٹس کی صرف رائی کے اندر جس سے منصوری شاہ صاحب نے جو کل باتیں کی ہیں تو دل بڑھا ہو گئے کہ عدلیہ بھی اب چھے سے نوہر ہو جائے گی اب جو آپ سینٹ میں تقریریں کرتے ہیں اب وہ آپ کم کیا کریں گے دیکھیں یہ میرا رائٹ ہے میں لجسلیٹر ہوں میں لاؤ میکر ہوں میں سمرائز کروں گا میں لاؤ کو امپلیمنٹ کراؤں گا میرے بنائے ورلاؤ کو میرے اوپر چلا کر کوئی اور اس کی تشلیل نہیں کر سکتا we are the lawmakers and we'll make sure that we implement the laws also it's my duty ہم نے ایسے ایف سی کی بات کی ہے اور ہم ڈسٹربنس کی بات کر رہے ہیں اور اسحاق دار صاحب ڈپٹی پرائی منسٹر بن گئے ہیں یعنی کابینہ میں وہ اورنگزیب صاحب کے برابر کابینہ کے کالیگونے کو بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے obviously deputy prime minister بن گیا چاہے وہ ceremonial ہے چاہے وہ symbolic ہے جو بھی ہے now he's above اورنگزیب صاحب کیسے finance اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ foreign minister ہوتے ہوئے وہ بھی finance کی ministry کے بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ان کی ہوتی رہی ہیں ان تک بہت ساری خبریں پہنچتی رہی ہیں ایسے میں SIFC سارے معاملے دیکھ رہی ہیں اور ساری چیزیں اس proper فورم کے اوپر ڈسکاس ہو رہی ہیں آپ تو economy کی سادہ صاحب کیسے disturbance cause کر سکیں گے finance والی سائیڈ نہیں نہیں میں finance کی تو بات نہیں کر رہا ہے یہ میں overall بات کر رہا ہوں excuse me دیکھیں اس کو دو پرائے میں لے میں نے آپ کا یہ irrelevant ہے یہ پورا set up یہ irrelevant ہو گئے جب ہم ان دو جگہوں پر فوکس ہو گئے جہاں judiciary جا رہی ہے جہاں SIFC جا رہی ہے ہمارے لئے وہ important ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے اور آپ اس کو ایک اور طریقے سے دیکھ سکتی کہ اگر آپ کا پرانا گھر ہے اس کی منٹیننس کے لیے اگر گھر خالی چھوڑ دینا تو وہ گھر خراب ہو جاتا ہے گاڑی اگر دو سال سٹارٹ نہ گئے تو خراب ہو جاتا ہے اس کی منٹیننس کے لیے آپ لوگ رکھتے ہیں تو پرائی میسٹر سیکیٹریٹ پرائی میسٹر ہاؤس گاڑی ہیں اس کی پروٹوکول چلانے کے لیے یہ کام ہم کو دیتا ہے wait a minute امت اس ٹائم پر سیٹ وارمن کے طور پر is that what you're saying نہیں نہیں میں تو دیکھیں میں تو انکہ خٹک ہوں ابھی میں نے تو ان کے ایک کام اقدام انہوں نے اچھا کیا پنجاب میں روٹی سستی کی غریب کا پیٹ بھرنے ہوگا ایک اچھا کام ہوا تو اس پر سٹی آرڈر آگیا یہ پہلے پاکستان ہے پاکستان کا ملکہ جس کے اندر غریب کی روٹی سستی کرنے پہ سٹی آرڈر آگیا پانچ روپے سے پینتیس روپے کی روٹی کوئی سٹی آرڈر نہیں تھا تیس روپے سے سولہ روپے ہوئی ایک آدمی جو ایک روٹی گیا دو روٹی کھا رہا تھا اس میں سٹی آرڈر آگیا میں اس کے خلاف ہوں یہ رکے گا عدل کا نظام ٹھیک ہوگا پاکستان آگے بڑھے گا پاکستان کبھی آگے نہیں بڑھے گا مجھے بس پھر بتا دے کہ پھر حکومت اس ٹائم پہ وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ ریاد میں بیٹھے ہوئے ورلڈ اکرامیک فورم میں اور انگزیب صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے ادھر سنڈے کو پتا چلتا ہے کہ ساگدہ صاحب جو ہیں وہ ڈیپیٹی پرانپنیسٹر بن گئے تو آپ کو کیا پرابل میں گئے وہ ڈیپیٹی پرانپنیسٹر بن گئے آپ نے راجہ بابو مووی دیکھی ہے میں موویز نہیں دیکھتی آپ دیکھیں جائے گا اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی وہ سب منصف پہ بیٹھنا چاہتا ہے اس کی دوا تو تصویریں کھے جاتا اور اپنے کمرے بھی لگائے گا کر وہ کچھ نہیں سکتا تو اگر ایک منصف پہ بیٹھے تو اگر ایک منصف پہ بیٹھے اگر ایک شخص نے ہائیجیک کیا میں کہہ رہا سب کچھ ہوتے ہیں کوئی یونیفورب پہل لیتا ہے کوئی پرانپنیسٹر کی پہل لیتا ہے تو آپ ان کو انجوائی کریں سکون بھی کافی پی لے گے لیے انٹرٹینمنٹ بھی تو آپ کو چاہیے نا انجوائی کریں ناظرین اکرام آپ نے فیصل وارڈا صاحب کی گفتگو سنی فیصل وارڈا صاحب پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے اور پھر جب پاکستان تحریک انصاف پر مشکل وقت آیا جب کچھ لیڈرز نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تو ان میں ایک فیصل وارڈا صاحب بھی شامل تھے ناظرین فیصل وارڈا صاحب نے جب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تو عمران حان کے حلاف بہت ساری باتیں کی تو آج بھی جس طرح سے یہ انکشافات کر رہے ہیں آپ کے خیال میں جو پہلے انہوں نے الزمات کہہ لیں یا عمران حان کے خلاف جو باتیں کی تھی جس طرح کی آپ نے وہ بھی سنی ہی ہوں گی اور ناظرین آج جو فیصل وارڈا نے انکشافات کیے بیریسٹر گوھر علی محمد اور کچھ لوگوں کے بارے میں جن کے شافات کیے کہ یہ حکومت کے ساتھ ملے میں ان باتوں میں کتنی صداقت ہے یا کیا آج بھی یہ فیصل وارڈا صاحب جھوٹ پول رہے ہیں ناظرین یہ آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے اور مجھے دے انجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ